مہترم فرش شہزاد صاحب سے بات ہوئی تھی اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ بھئی ہم لوگ ساڑھے آٹھ نوے تک فارغ ہو جائیں گے کیا تو میں نے کہا تھا سر اس میں تھوڑا سا شک ہے آپ تو چلنے دیجئے جیسا بھی ہے تو بہرحال ہم کوشش کر رہے ہیں اب میں بینہ کسی تمہید کے یہاں پر دعوت کلام دینے جا رہا ہوں ممبئی سے تشریف لائے ہوئے میرے بڑے بھائی مہترم شکیل آزمی صاحب کو جن کی پہچان کے کئی حوالے ہیں میں نے کہا کہ میں کسی حوالے کی طرف نہیں جاؤں گ کا استقبال کیجئے مہترم شکیل آزمی بہت شکریہ بدر صاحب مکہ عطی تھی کمل پھٹیل جی چوبے جی ورمہ جی ساتھی شورا آج کے مشارعے کے صدر خوشبیر سنگھ شاد صاحب اور میرے سامنے سامین کی صفوں میں 99% نوجوانوں کی تعداد ربندر ناث ٹائگور انورسٹی کا یہ کیمپس اور اس میں شائری کا یہ وشورنگ منچ یہ کچھ الگ سا بھوپال ہے آج ایک الگ سی دنیا ہے جو اتنی بڑی نوجوانوں کی تعداد شائری سننے آئی ہے جب نوجوان اتنی بڑی تعداد میں شائری سنتے ہیں تو دنیا کے خوبصورت بھوست پر میرا بشواس بڑھ جاتا ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ شائری نہ تو محبت کے بغیر لکھی جا سکتی ہے اور نہ محبت کے بغیر سنی جا سکتی ہے شائری کے متعلق ایک چھوٹا سا مگر بہت بڑا واقعہ ہے جو شائری کی اہمیت کو بیان کرتا ہے کیمرے کے سامنے دلیب کمار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں دلیب کمار کو دنیا کے چند بڑے ایکٹروں میں شمار کیا جاتا ہے ایسا بار بار بڑے لوگوں نے کہا ہے کہ دنیا کے ہر ایکٹر میں کہیں نہ کہیں دلیب کمار موجود ہے دلیب کمار کے سامنے اسی کیمرے کے سامنے ایک اور ایکٹر بیٹھے ہوئے ہیں ٹام آلٹر اور وہ ان کا انٹرو کر رہے ہیں دلیب کمار سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ جو اتنے بڑے اداکار ہیں اتنے بڑے ایکٹر ہیں اس اداکاری کے پیچھے راز کیا ہے دلیب کمار کہتے ہیں شائری ٹام آلٹر کو حیرت ہوتی ہے وہ فوراں پوچھتے ہیں آپ تو شائر نہیں ہیں دلیب کمار صاحب کہتے ہیں کہ شائر ہونا ضروری نہیں ہے شائروں کی صحبت میں رہنا اور شائری کے ماحول میں رہنا ضروری ہے نیتا جی بیٹھے ہیں نیتا اور قویتا میں وہی فاصلہ ہے جو لکشمی اور سرسواتی میں ہوتا ہے لیکن جب میں نے دیکھا کہ ہمارے پردھان منطری موڈی جی نے پارلیمنٹ میں ندہ فاضلی صاحب کی پوری غزل سنائی سفر میں دھوپ تو ہوگی جو چل سکو تو چلو سبھی ہیں بھیڑ میں تم بھی نکل سکو تو چلو پوری غزل سنائی تھی انہوں نے تو اچھا لگتا ہے نیتا اور قویتا کا ملن سوہ بھاگ سے کبھی کبھی ہوتا ہے لیکن جب یہ ملن ہوتا ہے تو اس ملن کا نام ہوتا ہے اٹل بیہاری باج بھائی کیا بات ہے واہ 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 شکیل بھائی شکریہ بھوپال اور اس نوجوان بھوپال کو میرا سلام میں کشیر سناتا ہوں اب وقت نہیں رہا آپ لوگ بھی تھگ گئے ہیں سنتے سنتے حالانکہ موسم بہت رومانٹیک اور خوشگوار ہے اچھی شاعری زیادہ دیر تک سونی بھی نہیں جا سکتی اور آج جو نصرت مہدی صاحبہ کے ذریعے چوبے جی نے اس مشاعرے کی اس قوی سمیلن کی جو لسٹ بنائی ہے وہ بہت ہی اچھی ہے بہت اچھے شاعروں پر منحصیر تھا یہ مشاعرہ سب نے اچھی شاعری سنائی تو میں نے کہا اچھی شاعری زیادہ دیر تک نہیں سنی جا سکتی لیکن پیسے حلال کرنے ہیں کچھ شاعری سنا کے جاؤں گا میں ایک مطلب پڑھتا ہوں کہ آنکھ ملتے ہی نئی چال میں آ جاتا ہے آنکھ ملتے ہی نئی چال میں آ جاتا ہے دل پرندہ ہے تیرے جان میں آ جاتا ہے آنکھ ملتے ہی نئی چال میں آ جاتا ہے دل پرندہ ہے تیرے جان میں آ جاتا ہے اور گاؤں کے لڑکو مزہ لے لو پھر مل رکھاو مزہ لے لو آپ لوگوں کی شرارتیں میں سن سن کے خوش ہو رہا تھا جانتے ہو کیوں کیونکہ شریر بچے ہی بڑے ہو کے جینیس بنتے ہیں آنکھ ملتے ہی نئی چال میں آ جاتا ہے دل پرندہ ہے تیرے جان میں آ جاتا ہے اور گاؤں کے لڑکو اب میرا نمبر ہے گاؤں کے لڑکو ذرا گلیوں سے ہشیار رہو گاؤں کے لڑکو ذرا گلیوں سے ہشیار رہو عشق دہلی سے چوبال میں آ جاتا ہے مزہ آ رہا ہے تو مزہ لیجیے گاؤں کے لڑکو ذرا گلیوں سے ہشیار رہو عشق دہلی سے چوبال میں آ جاتا ہے یہ شیر سن لو یار مزہ آ جائے گا عشق دہلی سے چوبال میں آ جاتا ہے منج سے بھی داد چاہوں گا اس شیر پر تیرے رونے کی خبر رکھتی ہیں آنکھیں میری سن لو یار یہ شیر تیرے رونے کی خبر رکھتی ہیں آنکھیں میری تیرا آسو میرے رومال میں آ جاتا ہے کیا بات تیرا آنسو میرے رومال میں آ جاتا ہے تیرے رونے کی خبر رکھتی ہیں آنکھیں میری تیرا آنسو میرے رومال میں آ جاتا ہے اور تُو نہیں دل میں مگر تیرا نشان باقی ہے جیو 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 ایسے ہی سنو تُو نہیں دل میں تُو نہیں دل میں مگر تیرا نشان باقی ہے بجھ گئی آگ محبت کی دھوان باقی ہے بجھ گئی آگ محبت کی دھوان باقی ہے شیر سننا یار کہ جس جگہ ہم نے کلندر میں جدائی لکھی جس جگہ ہم نے کلندر میں جدائی لکھی ایک ملاقات کی تاریخ وہاں باقی ہے بہت شکریہ جس جگہ ہم نے کلندر میں جدائی لکھی ایک ملاقات کی تاریخ وہاں باقی ہے اور یہ شیر اس نئے بھوپال کے نام کے میرا وشواس محبت سے نہیں اٹھ سکتا جب تلک شہر میں پھولوں کی دکان باقی ہے جب تلک شہر میں پھولوں کی دکان باقی ہے میرا وشواس محبت سے نہیں اٹھ سکتا جب تلک شہر میں پھولوں کی دکان باقی ہے اور یہ شیر بریک اپ کے بعد کا ہے سن لو جب تلک شہر میں پھولوں کی دکان باقی ہے میں تیرے بے وفا ہونے سے پریشان نہیں میں تیرے بے وفا ہونے سے پریشان نہیں دل لگانے کو ابھی سارا جہاں باقی ہے واہ 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 solidarity زندگی رکھتی تھوڑی نہ ہے یا کانگریز سے نکلے بی جے پی میں چلے گے سلطنہ شروع رہتا ہے بند تھوڑی نہ ہوتا ہے میں ترے بے وفا ہونے سے پریشان نہیں دل لگانے کو ابھی سارا جہاں باقی ہے یہ گزل اور سن لو کہ آسمانوں سے زمینوں کو ملانے والے آسمانوں سے زمینوں کو ملانے والے جھوٹے ہوتے ہیں یہ تقدیر بتانے والے جھوٹے ہوتے ہیں یہ تقدیر بتانے والے یہ سن لو یار کہ اب تو مر جاتا ہے رشتہ ہی برے وقتوں پر اب تو مر جاتا ہے رشتہ ہی برے وقتوں پر پہلے مر جاتے تھے رشتوں کو نبالے والے کے کیا بات ہے کیا بات ہے شکیلوائی پھر رہتا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے کیا کہنے بہت شکریہ بہت شکریہ نیتا جی مزارہ آپ کو چوبی جی ان کو ہر شاہدی کی مائی فلمیں ان کو بلائے کیجئے کیا بات ہے کیا بات ہے بہت شکریہ بہت شکریہ دنیواد آسمانوں سے زمینوں کو ملانے والے جھوٹے ہوتے ہیں یہ تقدیر بتانے والے اب تو مر جاتا ہے رشتہ ہی برے وقتوں پر پہلے مر جاتے تھے رشتوں کو نبھانے والے یہ شیئر بھی سن لو یہیں سے پہلے مر جاتے تھے رشتوں کو نبھانے والے جو تیرے آئیب بتاتا ہے اسے مت کھونا جو تیرے آئیب بتاتا ہے جو تیرے آئیب بتاتا ہے اسے مت کھونا اب کہاں ملتے ہیں آئینہ دکھانے والے کیا بات ہے کیا بات ہے اب کہاں ملتے ہیں آئینہ دکھانے والی زندہ بات کیا کیا شہر پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ اب ایک وہ غزل سنا رہا ہوں آپ کو بتا دوں کہ آپ کی مٹی کا ہی ایک ڈریکٹر رومی جعفری صاحب ان کی ابھی ایک فلم آئی ہے چہرے اس فلم میں میرے دو شہر ایک امیتا بچن صاحب پڑھتے ہیں اور ایک بیویک ہو رہا ہے نہیں بیویک نہیں ہے اس میں امران حاشمی ہاں دیکھو رومانٹک ہیرو پہ تالیاں بچ گئیں تو وہ غزل سناتا ہوں ہر گھڑی چشمے خریدار میں رہنے کے لیے چشمے خریدار یعنی خریدار کی نظر میں آنکھ میں ہر گھڑی چشمے خریدار میں رہنے کے لیے کچھ ہنر چاہیے بازار میں رہنے کے لیے بہت شکریہ نوازش ہر گھڑی چشمے خریدار میں رہنے کے لیے کچھ ہنر چاہیے بازار میں رہنے کے لیے اور یہ شیر سن لو یار کہ میں نے دیکھا ہے جو مردوں کی طرح رہتے تھے میں نے دیکھا ہے میں نے دیکھا ہے جو مردوں کی طرح رہتے تھے مسخرے بن گئے دربار میں رہنے کے لیے بہت شکریہ نیتا جی کوئی مزا آ رہا ہے یہ بہت اچھی بات ہے قویتہ اور نیتا کا سنبند جو ہے بہت ضروری ہے میں نے دیکھا ہے جو مردوں کی طرح رہتے تھے مسخرے بن گئے دربار میں رہنے کے لیے ایسی مجبوری نہیں ہے کہ چلوں پیدل میں ایسی مجبوری نہیں ہے کہ چلوں پیدل میں خود کو گرماتا ہوں رفتار میں رہنے کے لیے بہت خوب اور یہ شیر سن لو یار کہ اب تو بدنامی سے شہرت کا وہ رشتہ ہے کہ لوگ اب تو بدنامی سے شہرت کا وہ رشتہ ہے کہ لوگ ننگے ہو جاتے ہیں اخبار میں رہنے کے لیے واہ 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 بہت خوب کیا کہنے کیا کہنے زندہ بات زندہ بات واہ 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 محترم شکیل آزمی صاحب مشاعرے کو ایک نئی زندگی دے کر گئے ہیں اور یہی مناسب موقع ہے